کراچی کے حلقہ پیس اٹھاسے میں زمنی انتخابات کا میدان سج گیا ہے سوائی اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ اسلحہ کے ساتھ مختلف حلقوں کا دورہ کر رہی ہیں حلیم عادل شیخ کے بھٹائی آباد پولنگ سٹیشن میں پولیس سے تقرار بھی ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ پولیس بے ایمانی کر رہی ہے پولیس گردی کی جا رہی ہے بھراد علی شاہ صاحب کی پولیس بے ایمانی کر رہی ہے ثابت ہو گیا اس زبر باندھ کرتے ہیں محمد کامران ہمارے ساتھ ہے محمد کامران حلیم عادل شیخ کو ایک اور بے ایمانی نظر آ گئی ہے اور یہ بھی سنا ہے کہ اسلحہ لے کر داخل ہو گئی ہے جی بالکل ایک جانب حلیم عادل شیخ یہ الزام تو لگا رہا ہے کہ پولیس بے ایمانی کر رہی ہے جبکہ دوسری جانب اگر دکھا جائے تو پی ایس ایٹی ایڈ کے مختلف علاقوں میں اس وقت علیم عادل شیخ ایک کے اسلحے کے ساتھ جو سیکیورٹی گارڈ ہے جو ان کے پرائیویٹ جو گارڈ ہیں ان کے ساتھ ایک لاو لشکر لے کے پی ایس ایٹی ایڈ کے مختلف جو پولنگ اسٹیشن سے ان کا وہ دورہ کر رہے ہیں یہاں پہ ہمارے دیگر جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ان کے رہنماؤں سے باد ہوئی شہریوں سے باد ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا ہے کہ یہ جو لاو لشکر ہے اسلحے کا جو کھلی جو ایک نمائش کی جاریے سے پولنگ اسٹیشن کے اطراف کو ہراس پیرلا ہے جس کے وجہ سے جو ووٹرز ہیں وہ باہر آنے سے کتر آ رہے ہیں وہ ڈر رہے ہیں ووٹ کاس کرنے کے لیے کرتے ہوئے اور اس چیز کا ان کو ڈر ہے کہ حالات کوئی کلیج نہ ہو جائے کوئی جگڑا نہ ہو جائے حلیم عادل شیخ کو اپنے جو الیکشن کی جو قواہت اور زوابیت ہیں اس کا بھی جو ہے کھلی اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور بلکل ہی پولنگ اسٹیشن جو ہیں ان کے قریب ہی وہ اپنے جو سیکورٹی گارڈ ہے اس لے کے کھلے عام گارڈیوں میں لہراتے ہوئے اس میں ویڈیو میں اس میں دیکھا جا سکتا ہے وہ جہاں جہاں سے گزرتے ہیں ان کی سیکورٹی گارڈوں کے ساتھ موجود ہے اسی طرح پی ٹی آئی کے جو دیگر ایم این اے اور ایم پی ایز ہیں ان کو بھی اسی طرح جو مختلف پولنگ اسٹیشن میں اس لے کے ساتھ سیکورٹی گارڈ کے ساتھ دورہ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے محمد کامران دفصیل آپ کے لئے شکریہ